اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم اردو حصہ گرامر میں مجاز مرسل کے حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے مجاز مرسل اگر کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں مجاز مرسل کی چند صورتیں بمائے مثال ٹھیک ہے پہلا ہمارے ساتھ ان کی جو ان کی پہلی صورت ہے وہ ہے جز بول کر کل مراد لینا یعنی ایک جز بول کر ان سے پورا جو مطلب ہے وہ مراد لینا ٹھیک ہے سنگ پین کے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے گالیا دے ہے پسے مرگ بھی کل کے بدلے درجہ بالا شعر میں لفظ کل بطور جز استعمال ہوا ہے حالانکہ اس سے صرف لفظ کل مراد نہیں بلکہ چاروں صورتیں کل سے شروع ہونے والی کل یا یوالکافرون ٹھیک ہے صورت الاخلاص صورت الفلق صورت الناس یعنی یہ جو چاروں صورتیں یہ مراد ہے کل سے اس کے علاوہ ایک ہے کل بول کر جز مراد لینا مثلا اقبال اسلام آباد میں رہتا ہے حالانکہ اقبال پوری اسلام آباد میں نہیں اسلام آباد کے ایک توڑے سے حصے میں رہتا ہے یہاں یہ کہنا کہ سپاہی نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی یہاں تلوار سے مراد اس کا قبضہ یعنی اس کا جز ہے ٹھیک ہے یعنی چوٹا سا حصہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پوری تلوار جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ میں پکڑ نہیں جاتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شیر ہے اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے تو میرا جام صفال اچھا ہے ٹھیک ہے مٹی کا پیالہ دکان سے خریدہ جاتا ہے پوری بازار سے نہیں مگر یہاں بازار یعنی کل بول کر دکان مراد لیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی دکان سے ہم لے آئیں گے ٹھیک ہے تیسرا ہمارے ساتھ ان کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے ذرف بول کر مضروف مراد لینا ذرف کے معنی برطن اور مضروف کے معنی وہ چیز جو برطن میں ہو اب یہاں پہ ساغر جو ہوتا ہے یعنی شراب کا پیالہ ہوتا ہے ذرف ہے ٹھیک ہے شراب مضروف ہے ظاہر ہے کہ ساغر پیالہ نہیں پیا جاتا اس میں شراب وغیرہ نوش کی جاتی اس لئے یہاں نام تو ساغر یعنی ذرف کا لیا گیا ہے مگر اس سے مراد شراب یعنی مضروف ہے مضروف بول کر ذرف مراد لینا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ چائے میس پر ہے کہنے والے کی مراد چائے نہیں یعنی مضروف نہیں چائے کا پیالہ یعنی ذرف ہے اور چائے میس پر نہیں رکھی جاتی بلکہ چائے کا پیالہ میس پر رکھا جاتا ہے تیری چشم مست سے ساگیا یہ سیاہ مست جنون ہوا کہ میں دو آتشہ تاک پر جو دری تھی یوں ہی دری رہی یا میں سے مراد شراب نہیں بلکہ وہ بوتل مراد ہے جس میں شراب ہے تو یہ اس کے بعد ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ان کی چار جو صورتیں ان کو سیکھنے کی کوشش کی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی موسیقی